اسلام علیکم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میرا نام ہے نور فاطمہ اور یہ ہے میری فرسٹ ویڈیو میرے چینل کے لیے جیسا کہ ویڈیو دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت مزیدار سے چپلی کباب ہیں اور دہی چٹنی ہیں مجھے سپورٹ کیجئے گا کیونکہ یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اچھا جی چپلی کباب کے لیے اور دہی چٹنی کے لیے جو جو ریسپیز ہیں میں وہ ون پائی ون آپ کو بتاتی جاؤں گی اور چپلی کباب کے لیے سب سے پہلے ہمیں جو چاہیے وہ ہے ایک پیارا سا مکسنگ بول سب سے پہلے ہم نے ایک مکسنگ بول لینا ہے اور اس میں ہم نے کیمہ ڈالنا ہے میں نے لیا ہے آدھا کلو کیمہ یعنی جو ریسپی میں بتا رہی ہوں وہ آدھا کلو کیمہ سے ہے اب آدھا کلو کیمہ ہم نے لیا اس میں ہم نے تین چمچ یہ تھا میرے پاس سکھا دنیا جس کو میں نے دادڑ کر لیا ہے یعنی پیسا نہیں ہے صرف دادڑ کی ہے دو ٹی سپون میں نے لیا ہے دڑا مرچ اب میں نے اس میں یہ ڈال دی ہے آپ لوگ چاہیں اگر آپ کو زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال لیں اسے زیادہ اچھا نہیں ہوتا کہ صحت کے لیے کھانا اب اس میں جا رہا ہے گرم مسالہ یہ گرم مسالہ ہے ون این اہ ہاف ٹیبل سپون اور ساتھ میں میں نے ایک ٹی سپون لی تھی اجوائن اور ایک ٹیبل سپون نمک لیا ہے ان سب چیزوں کو اس میں میں نے ڈال دیا یہ تھے مسالے اب میں نے دیکھیں تین میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے جنہیں فائن چوپ کیا ہے اور تین ہی میڈیم سائز کی ہری مرچ تھی جن کو میں نے پیاز کے ساتھ ہی چوپ کر لیا یہ بن گیا تقریباً ون کپ یہ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ساتھ میں میں نے یہ دیکھ لیا ایک کپ میں نے آٹا لیا ہے اب آٹا ایسی چیز ہے جو گھر میں آل ٹائم اویلیبل ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آٹا نہیں ہے یا آٹا کی جگہ آپ چنے ڈالیں ٹھیک ہے یا بیسن ڈالیں تو آپ کے پاس آٹا ہے تو آپ آٹا ڈالیں کیونکہ میرا چینل بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جو گھر میں آل ٹائم چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس سے بھی ہم اچھا کھانا بنا کے کھا سکتے ہیں اب چپلی کباب کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے میرا مطلب ہے اس مثالے کو مکس کریں گے پھر نہیں تو کمنٹس میں آ جائے گا چپلی کباب تو بنے ہی نہیں مکس کیسے ہو رہے ہیں اب اچھی طرح ہم اس کیمے کو مکس کریں گے ہاتھ کی مدد سے چمچ سے جب مکس تھوڑی ہونا تھا وہ تو بس میں نے چینل کیلئے ذرا چمچ استعمال کیا تھا اب یہ دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں کہ پیاز وغیرہ سب کچھ اس میں شامل ہو جائے اب ہم بنانے لگے ہیں چپلی کباب سب سے پہلے آپ نے ایک بول میں پانی لیا کیونکہ یہ ہاتھ پہ عموماً کیمہ چپکتا ہے تو اس سے یہ ہے کہ شیپ بھی اچھی ہوتی ہے اور ہاتھ پہ چپکتا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اچھے سے جو سائز آپ کو پسند ہو میں نورمل سائز کے بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس سے بڑا بھی بنا سکتے اور اس سے چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بنا کے دکھاتی ہوں اور پھر فرائے کر کے دکھاؤں گی اچھا تو دیکھنے میں اگر آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو یقین مانیں میں نے کھا کے دیکھے تھے بہت مزے کے تھے ایک دفعہ ٹرائے ضرور کیجئے گا کیونکہ میری ریسپیز بہت ایزی ہیں اور بہت سمپل ہیں دیکھیں آپ کو کہ میں نے کتنے کم مسالے یوز کی ہیں کوئی بہت لمبے لمبے مسالے نہیں بتائے کہ وہ آپ کو ایک سپیشل بزار سے منگوانے پڑھیں نمک میرچ گرم مسالہ یہ چیزیں گھر میں موجود ہوتی ہیں بس یہی تین چار چیزیں ڈال کے آپ کو وہی مزہ ملے گا جو کہ آپ کو ایک بہت اچھے ریسٹورنٹ کے چپلی کباب سے ملتا ہے تو اسی طرح ہم اس سے چپلی کباب بنائیں گے اس سے آٹھ سے نو آرام سے چپلی کباب بن جائیں گے اس سائز کے اچھے طریقے سے فائن ہوا وہ کیمہ ہو تو کبھی بھی چپلی کباب ٹوٹتا نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو ایک ٹپ دے رہی ہوں اس ٹپ کے اکارڈنگ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا چپلی کباب نہیں ٹوٹے گیا دیکھیں ساتھ ساتھ پانی بھی لگایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ چپلی کباب کو پہلے ایک بول کی شکل دی جاتی ہے پھر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے اور اس طرح بن جاتا ہے آپ کا چپلی کباب اب یہ دیکھیں میں نے ڈسپلی میں آپ کو دکھا دی ہیں بنا کے کہ اس طرح سے بنتے ہیں یہ میرے پانچ چپلی کباب میں نے بنائے ہیں باقی میں بعد میں بنا لوں گی پہلے آپ کو فرائی کر کے دیکھا دیں اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا آئل دالا فرائنگ پین میں اور اس میں چپلی کباب ڈال دی ہے اب یہ دیکھیں ٹائم کو بچانے کی خاطر میں نے پین میں ڈال دیئے تھے اب یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا کلر آ رہا ہے ان کا گولڈن سا اسی طرح جب دوسرے بھی نیچے سے کک ہو جائیں گے ہلکے سے فرائی ہو جائیں گے میں ان کو بھی چینج کر دوں گی جیسا کہ چینج ہو گئے اور دیکھیں ان کی شکل اچھی ہے اب یہ فائنلی تیار ہو کے جو میں نے پریزنٹ کیے ہیں آپ کے لئے آپ وہ دیکھ لیں امید ہے آپ کو اچھا لگے ہوں گے اور اس کے ساتھ میں نے بنائی ہے دہین چھٹنی جی تو دہین چھٹنی کے لئے جو ہمیں انگریونٹس چاہیے اس میں سب سے پہلے ہمیں ون کپ آف یوگرٹ چاہیے یعنی دہین چاہیے خالص دہین ہو تو پڑی مزے کی چھٹنی بنتی ہے اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں چاہے تو اس کو تھوڑا سا پتلا کرنے کے لئے اس میں دودھ ڈال لیں لیکن میں دودھ نہیں ڈال رہی اب اس میں میں ڈالوں گی ایک چمچ سوکھا دھنیا جو کہ میں نے دادر کیا ہے یاد رکھئے پی سی اگر نہیں اس سے وہ والا ٹیسٹ نہیں آتا جو دادر سے آتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے پھر میں نے یہ ڈالا ہے تقریباً ٹو ٹی سپونز دڑا مرچ کے آپ چاہیں تو کم زیادہ اپنی مرضی کے اکارڈنگ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون ہے یہ مکس کریں اب یہ دیکھیں میں نے سرونگ بول میں نکال رہی ہوں اور مزے دار قسم کی چٹنی تیار ہے یہ دیکھئے یہ اس کی شکل ہے چٹنی کی اور یہ بہت مزے کی تھی ہوپفولی آپ کو میری چپل کباب اور چٹنی پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے اللہ